اللہ یا رسول اللہ وسلم عدیتا یا حبیب اللہ میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا سٹیج پر ہمارے محترم شکیل قادری صاحب جنہوں نے اس محفل میں آقی علیہ السلام کی محبت کا رنگ بھرا ہے اور آپ کو جگا کے رکھا ایک بات انہوں نے ابھی بیٹھے ہوئے کی تھی کہ آج کرسیوں پر تشریف فرما ہے ہمارے جتنے آڈینس ہیں تو اللہ خیر ہی کرے لیکن آپ نے بلکل ایسے ہی مظاہرہ کیا کہ جیسے آپ حضور کی محفل میں جیسے آیا جاتا ہے پیٹھا جاتا ہے اور نشستوں کو آپ نے مد نظر رکھے بغیر آپ نے اپنے ذوق کا اظہار کیا اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے میرے بعد انشاءاللہ تعالی حضر فرید برادران حضور کی بارگاہ میں اپنا نظرانِ عقیدت پیش کریں گے تو مل کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضور کی سب سے بڑی نات درود و سلام ہے باقی ناتیں اس کے بعد ہیں تو میرے ساتھ ملئے اور درود و سلام میں شامل ہوں اللہم صلی علی سیدنا و قولانا محمد اللہ اللہم صلی علی سیدنا و قولانا محمد اللہ اللہم صلی علی سیدنا و قولانا اللہم صلی علی سیدنا و قولانا محمد اللہ اللہم صلی علی سیدنا و قولانا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ شہدگلہ سب تک راردیان شہدگلہ سب تک راردیان جے رب نو راضی کرنا ہے تر جلدہ رب دے جار کیا علیہؑ امہ صلی اللہ علیہؑ سیدنا امہ صلی اللہ علیہؑ محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا میں چھپ رہوں گا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے ذرا پتہ تو چلے اتنے سارے آپ حضور کی محفل میں موجود ہیں یہ آواز کس کام کی ہے اگر درود پاک پڑھنے کے کام نہ آئے مل کر ذرا اللہ جو پڑھ رہا ہے ایک ہاتھ بلند کرے جو نہیں پڑھا وہ نیچے کر لیں آپ کہیں اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و قولنا محمد موسطفا میرے مجھ سبا میرے مجھ سبا میرے مجھ سبا میرے مجھ سبا میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں آپ نے بولا دوبارہ کہیں بولیں سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں تو سبحان اللہ لیں شیر سنیں پھر بولنا ہے کوئی کوئی پانی گر جاندہ اوہ سونہ جتر مو کردہ کھاپا اوہ دہر پھر جاندہ اب سنیے اللہ کریم آپ کو عمرے پہ لے جائے جو بولے وہ پہلے جائے اللہ کریم آپ کو حج پہ لے جائے آشکوں کے لیے شیر ہے کہ کوئی کوئی پانی پارے آیا کوئی پانی پارے آیا حج تے عمرہ تے بہا ناسے تاکمت نیدہ گھر آیا میرے وہ سباہ میرے وہ سباہ میرے وہ سباہ میرے وہ سباہ سہ حسین آیا نہ آئے گا سہ حسین آیا نہ آئے گا سہ حسین آیا نہ آئے گا خحشین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں خدرود ان پہ پڑا کرو اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و قولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و قولانا محمد در در و علیہ و صحبہ و بارک وسلم میں ایک کلام پڑھنے لگا ہوں اور یہ کلام مدینہ پاک میں میرے آقا کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوا پہلی بار وہیں پڑھا اور اردو میں ہے کلام اگر آپ کا ذوق پنجابی میں ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ سماعت کریں جیون میرا جیون میرا بیترہا ہے جیون میرا بیترہا ہے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیترہا ہے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیترہا ہے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیترہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے میں خموش ہوا سبحان اللہ بولیں پھر شیر پڑھنے لگا ہوا ہے چھوڑے گئے سب چھاہنے والے چھوڑے گئے سب چھاہنے والے آرے مانگتے دیکھے بانٹے لے والے چھوڑے گئے سب چھاہنے والے آرے مانگتے دیکھے بانٹے لے والے مجھ آسی پھر لطف تیرا ہے مجھ آسی پھر در میں تیرا ہے مجھ آسی پھر لطف تیرا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا پی تیرا ہے آقا تیرے خاص کرم سے اور شکیل قادری صاحب جگہ جگہ ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں آپ آقا کے نغمے الابتے ہیں لوگوں ہماری عزتوں کا راز اسی میں ہے سماعت کریں کہ میں گر اپنے عمل کو دیکھو میں گر اپنے عمل کو دیکھو میں گر اپنے عمل کو دیکھو تیری رحمت آس بدا دے تیری رحمت آس بدا دے خوٹوں کا بھی نام چلا ہے خوٹوں کا بھی نام چلا ہے آقا تیرے خاص کرم سے خوٹوں کا بھی نام چلا ہے آقا تیرے خاص کرم سے بہت ہی نا دل موہ میں آقا بہت ہی نا دل موہ میں آقا دامن میرا بلکل خالی دامن میرا بلکل خالی خوٹوں کا نام بنا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے آقا تیرے آقا تیرے آقا تیرے آقا تیرے کلام لبا ہے لیکن میں مکتے میں دو مکتے ہیں اس مکتے میں تھوڑا سا ردیف سے ہٹا ذوق والا تھا میں نے لکھا عشق میں ذرا مبتلا ہو کر سنے افضل میرا مان یہی ہے افضل میرا مان یہی ہے ارے مان بھی رہی مان یہی ہے حشر میں موجیں خوبیں لگیں گی حشر میں موجیں خوبیں لگیں گی میں نے بولا آقا کی نسبت کا صدقہ حشر میں موجیں خوب لگیں گی جس کا عقیدہ ہے نا کہ ہم حشر میں حضور کی نسبت سے عزت پائیں گے ہاتھ کڑا کریں پھر یہ بات کریں حشر میں موجیں خوب لگیں گی کہیے ہاتھ کڑا کر کے موجیں خوب لگیں گی آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا پیت رہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے آقا تیرے خاص کریں آقا تیرے خاص کریں آقا تیرے خاص کریں مجھے ایک کلام کے لئے عظیم صاحب نے رکھا شاجی قبلہ کو الودا کہنے گئے ہیں میں بعد میں اس کو لیتا ہوں پھر وہ آ جائیں گے تو میں چونکہ یہاں ڈف پر حضور کی ناتخانی کی جا رہی ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اگیلے پڑھنا ہے تو سنیئے میرے آقا کے ذکر کے رنگ ہیں پوری دنیا میں ناتخ دف پر پڑی جاتی ہے اور میں اس بات کی حوالے سے بڑی پیاری بات آپ کو ایک سنا دیتا ہوں کبھی کسی بات پر اعتراض نہ کیا کریں دف پر میرے آقا نے خود سماعت فرمایا جب بچیوں نے پڑھا نہ تھا اللہ البدر علینا دف پر سننا آقا کی سنت ہے عالمِ عرب میں دیکھیں ساری ناتخانی دف پر ہوتی ہے میرے آقا کے ذکر کے رنگ ہیں نرالے سے نرالے ہیں سارے زندہ رہنے چاہیے تو مل کر مدینہ طیبہ سے متعلق یہ کلام ہے سماعت کریں اور میرے ساتھ آئیے بڑی دور مدینہ طورا بڑی دور مدینہ طورا بڑی دور مدینہ طورا رہ جیاں نہ لاغے مورا بیٹھی ہمیں آس لگائے بیٹھی ہمیں آس لگائے بیٹھی ہمیں آس لگائے موری کس دن ہوگی حاجری اورا جیون بیتا جائے موری کس دن ہوگی حاجری جو جو مدینہ جانا چاہتا ہے نا ہاتھ پھڑا کرے ذرا میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے وہ تو کرے گھڑا جو نہیں جانا چاہتا وہ نیچے گھر لے کہے آقا موری کس دن ہوگی حاجری بارگاہ مصطفیٰ میں پکاریں موری کس دن ہوگی حاجری مورا جیبن بیٹا جائے موری کس دن ہوگی حاجری مورا جیبن بیٹا جائے موری کس دن ہوگی حاجری مورا جیبن بیٹا جائے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہم اور کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے ہم اور کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے میں بے بس ہوں کمنی والے کر دو ایک نجریہ چھپکے چھپکے منواروئے بڑی دورنگریہ چھپکے چھپکے منواروئے بڑی دورنگریہ دو جگتے مور مجالے سرکار مدینے والے موہے کس پر چین نہ آئے موہے کس پر چین نہ آئے موہے کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے موہے کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے موہے کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے موہے کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے موہے کس دن ہوگی حاجری ہورا جیون بیتا جائے یہ بڑا آحسن اقدام ہے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں جس گھر کے اندر ایک نات خان ہوگا اس گھر کے بچوں کے مستقبل کی افاظت کی گارنٹی میں دیتا آپ اپنے بچوں کو نات پر لگا کے دیکھ لیں یہ دنیا کی غلازتوں سے علائشوں سے بچ جاتے ہیں بچے یہ بڑا آحسن اقدام ہے نات کے ساتھ نسبت کے حوالے سے یہ میرا بڑا معروف کلام ہے ناتِ سرکار کی پڑھتا ہو مل کر درودِ پاکری رحمتوں کا دیریا تیری رحمتوں کا دیریا سریاں چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دیریا سریاں چل رہا ہے مجھے بھی اکمل رہی ہے مجھے بھی کمل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا ایک شیر ہے میلاد ہم کریں گے میلاد کروانے والوں میلاد ہم کریں گے گوھر کریں میلاد ہم کریں گے شاہ ساری دنیا روکے میلاد ہم کریں گے شاہ ساری دنیا روکے میلاد ہی قصد کا میلاد ہی قصد کا یہ جہان چل رہا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا سیدنا و مولانا قریبان دو بج کر بیس منٹ ہو چکے ہیں میرے بعد بھائی حضر نے بھی پڑھنا ہے تو میں بلا تخیر دو دو اشار نات سرکار کی پڑھتا ہوں سماعت کریں نات سرکار نات سرکار ار کی پڑھتا ہوں بس کسی بات دسے گھر میں میرے رحمت ہوگی نات سرکار ار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات دسے گھر میں میرے رحمت ہوگی اکترانہ میں وسیلہ ہے میرہ اکترانہ میں وسیلہ ہے میرہ رنجو ام نے پیسی نام سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بغت گور اندری ہوگی یہ سنا ہے کہ بغت گور اندری ہوگی بر خبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل خبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل خبر وہاں سرکار کے چہرے کی زیادت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجو غم میں پیسی نام سراح ہاتھ ہوگی یہ سنیے ان کو مختار ان کو مختار بنایا گے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا گے میرے اللہ نے تر کھلد میں بس وہی جا سکتا ہے کھلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس تو حسن نکھ بابا کی اجازت ہوگی کھلد میں بس کو ہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے نکھ بابا کی اجازت ہوگی بابا کی سبحان اللہ میں کہا بلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اب یہاں پر یہ شیر مجھ سے اس لیے سنا گیا کہ میں یہ کہوں سنیے بات بابا کی ان کو مختار بنایا ہم تھے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہم تھے میرے اللہ نے بابا کی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امہ کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امہ کی اجازت ہوگی حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں کلام تو فارسی کا ہے لیکن میں ساتھ میں اس میں اردو کے اشارے ایڈ کروں گا لگائیں ذرا نعرہ 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 حیدری علی والا ہاتھ اٹھا کر بھولیں نا نعرہ حیدری ہیڈری علی کا نام لیں جھومیں علی کا نام لینا عبادت ہے کہنے ذرا ہاتھ پڑا اور کہیے مستے ملائے ہیں در تم حمدہ علی علی مستے ملائے ہیں در تم حمدہ علی علی تم حمدہ علی علی تم حمدہ علی علی تم حمدہ علی علی تم حمدہ بغیر حب غریب مقدمہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلاح نہیں ملتا خدا کے بندوں اور سے سنو خدا کی قصہ جسے علیس نہیں ملتا خدا نہیں ملتا تم حمدہ علی علی تم حمدہ نارہ خیدری یہی طرح دو اشار میں نیمہ میرا مرشد اچھا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کریں بات جو نسبت والا ہے میں نیمہ میرا مرشد اچھا والا بولے گا میں نیمہ میرا مرشد اچھا کہیے میں نیمہ میرا مرشد اچھا میں نیمہ میرا مرشد اچھا اچھے آدھے سنگ لائی میں نیمہ میرا مرشد اچھا اچھے آدھے سنگ لائی سب اس کے جوانے نہ اچھے آن تو جنا سب اس کے جوانے نہ اچھے آن تو جنا نیلیا نال نبائی ایک ہی شیر ہے پلے باندھ لیں اپنے یار دے بے لے بیچو تم میں چھڑ چھڑ کھائے اپنے یار دے بے لے بیچو تم میں چھڑ چھڑ کھائے اور کسے دے باگے اندھ رو اور کسے دے باگے اندھ رو میوے لین نہ جائے اور کسے دے باگے اندھ رو میوے لین نہ جائے آخری بات کریں املا والے لگ لگ جاندے یہ جو سنی لوگ ہیں نا ہم عمل والے ہیں یہ محفل نات کروانے والے مرشد کی بات ماننے والے مرشد والے بولیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں عمل والے لگ لگ جاندے غافل گوتے کھا دے ہم عمل والے لگ لگ جاندے غافل گوتے کھا دے تو پڑنا دین محمد بکشا تو پڑنا دین محمد بکشا کامل پیر جنا دے میں نیوہ میرا مرشد ہو چا چاہاں محمد بکشا کامل پیر جنا دے میں نیوہ کی محمد بکشا